ڈلی کے انٹی کرپشن بیورو نے پورو مکھے منتری شیلا دکشت کو واتر میٹر گھوٹ آلے میں نوٹیس بھیجائے ارویندک کیج ریوال کے انچاس دن کی سرکار میں پانی کے دو لاکھ پچاس ہزار میٹر خریدنے میں ہوئی گربڑی کی بات کہہ کرت کیج دش کرائے گیا تھا اے سی بی نے اسی معاملے میں شیلا دکشت کو پوچھتاج کے لیے نوٹیس بھیجائے اے سی بی نے پوچھا ہے کہ شیلا دکشت کب پوچھتاج کے لیے آ سکتی ہیں تو ساف ساف پوچھا گیا شیلا دکشت سے کہ وہ کب اب اس معاملے میں پوچھتاج کے لیے آ سکتی ہیں اے سی بی کے نشانے پر ہے شیلا دکشت دلی کی پورو مکھے منتری اور اب ان سے اس معاملے میں پوچھتاج ہوگی جس طریقے سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا واتر میٹر گھوٹ آلے سے جڑا ہوا اور اسی معاملے میں اب یہ نوٹیس بھیجا گیا ہے تو دلی کے انٹی کرپشن بیورو نے یہ نوٹیس بھیجا ہے تو دھر شیلا دکشت کو نوٹیس بھیجے جانے کے بعد اب راج نیتی بھی ہو رہی ہے کانگریس نیتا سندیب دکشت کا کہنا ہے کہ اے سی بی نے پوچھتاج کے لیے نوٹیس نہیں بھیجائے جاج میں سہیوک کرنے کو کہا ہے تو وہیں دلی کے جل سنسادھان منتری کپل مشرا کا کہنا ہے کہ اے سی بی شیلا دکشت کے ساتھ نرمی بررت رہی ہے ہاں سمن نہیں کہا ہے کہ آپ کے پاس تکتھیوں کی شاہ جانکاری ہو آپ ہماری مدد کریں پروب میں تو ٹھیک ہے تو ایک پرکریہ ہوتی ہے جب کچھ چیز نکلتی تو لوگ بات چیت کرتے ہیں جب میرے کو نوٹیس آیا تو اس میں لکھا تھا اتنی تاریخ کو اتنے بجے اس جگہ پر آپ کو آنا پڑے گا اور شیلا دکشت کو کہہ رہے ہیں جب آپ کا منو آپ آ جانا نہیں آوگے تو ہم آپ کے گھر میں آ کے آپ سے بات کر لیں گے شیلا دکشت نریند مودی جی کی چاچی ہیں کیا یہ اپنی چاچی کو کسی گھر کے اتصال کے لیے نمترن کارڈ بھیجا جا رہا ہے کیا میرے کو یہ لگتا ہے کہ بھاچپا کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے یہ نردیش دیے گیا ہے کہ شیلا دکشت کے کچھ بھی برا نہیں لگنا چاہے شیلا دکشت کو اگر برا لگے گا تو اپنے جتنے بھی ان کے گھوٹالے ہیں اس میں جو جو بھاچپا والے شامل ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کی جس طریقے سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا شیلا دکشت کو نوٹیس بھیجا گیا ہے دراصل یہ نوٹیس ان کی کیا کچھ بھومی کا تھی کیونکہ یہاں پر یہ کہیں آم آدھے پارٹی آروپ لگا رہی ہے دراصل ان کے سہولیت دیکھی جا رہی ہے دیکھیں بلکل سویتا میں آپ کو بتا دوں دراصل جب کے جریوال پہلی بار انچاس ان کے لیے مکھ منتری بنے تھے اس دوران دھائی لاکھ واتر میٹر کی خرید کی گئی تھی اور اس پہ آروپ لگائے گئے تھے کہ یہ ان واتر میٹر میں کمیسن کھوری ہوئی ہے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور اس کو لے کر اے سی بی میں سکایت درج کی گئی تھی لیکن تب سے وہ سکایت لگاتار پینڈنگ پڑی تھی اور اسی بات کو لے کر کپل مصرا نے ایل جی اور اے سی بی کے خلاب بھی درج کرنے کے لئے ایک پتر بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں نے دو سال سے اس معاملے کو پینڈنگ بنایا رکھا تو کہیں سے کہیں اس معاملے کو لے کر اب اے سی بی نے سمن جاری کیا ہے دراصل ایک محلاؤں کو لے کر ایک پریبلیج ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پتر جاری کیا اس کے جاری انہوں نے پوچھا کہ آپ کے سردھا جنرک سمیں کیا ہوگا آپ پوشتاش کے لیے آئیے جو ہے تو کل ملا کر کہ سمن جاری ہوا اسے پوشتاش ہوگی اب کب ہوگی یہ تاہ کرنا ہے کام سیلا دیچک کا ہوگا تو کہیں اسی بات کو لے کر کپل مصرہ سوال کھڑے کر رہے ہیں لیکن ٹینکر گھوٹالے میں بھی سیلا دیچک سے اخلاب ماملہ درج ہے اور اب وارٹر میٹر کے معاملے میں بھی اسے بھی پوشتاش کر رہا تو سیلا دیچک کی مشکلیں مرشتوں سے بڑھ سکتی ہیں رانیت بھلے ہی کچھ بھی ہو چلی جانکاری دینے کے لیے بریجیش بہت بہت دھنیواد تو فلال آپ کو بتا دیں گی وقت پوچھا گیا ہے کہ کب پوشتاش کے لیے آ سکتی ہیں شیلا دیچک کی تو میٹر گھوٹالا ٹینکر گھوٹالا دونوں ہی گھوٹالوں میں اپھستی نظر آ رہی ہیں مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں شیلا دیچک کی لیکن اس بیچ سیدھا سیدھا آروب بھی لگا جا رہا ہے کیجریوال سرکار کی طرف سے کپل مشرا کہہ رہے ہیں کہ سہولیت دیکھی جاری ہے شیلا دیچک کی تو دلی میں کیجریوال کی پردھان سچی راجیندر کمار سے سی بی آئی پوشتاش کر رہی ہیں منگلوارکو کورٹ نے راجیندر کمار کو پانچ دن کے لیے سی بی آئی ڈیمان پر بھیج دیا راجیندر کمار کو پچاس کرونے کے گھوٹالے گھوزکوری اور برشترچار کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا راجیندر کمار کی گرفتاری کے بعد عام آدمی پارٹی بی جے پی پر نشانہ ساتھ رہی ہے تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ کیجریوال آپ برشترچاریوں کو بچا رہے ہیں تو برشترچار کے خلاف آواز بلند کر کے ہی ستہ میں آئی تھی عام آدمی پارٹی اور آپ ایک طریقے سے جب کہیں ان کی پردھان سچیف کی خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو آروب بھی لگایا جا رہے ہیں بات بیہار کی کرتے ہیں جہاں کے گیا میں آسمان سے موت کی بجلی گری ہے یہاں آسمانی بجلی گرنے سے سات لوگوں کی موت ہو گئی اور چھے لوگ گھائل ہو گئے گیا کے چاکھڑ میں مگوائی شام موسادھار بارش کے دوران آسمان سے بجلی گری تو بارش کے دوران باہر پھسے ہوئے سات لوگ حادثے کا شکار ہو گئے جبکہ چھے لوگ آسمانی بجلی گرنے سے بری طرح سے گھائل ہو گئے بیہار سرکار نے مردکوں کی پریجنوں کو چار چار لاکھ روپے کی معافضے کا اعلان کیا ہے تو بائیس جون کو بھی بیہار میں آسمانی بجلی گرنے سے چھے آلیس لوگوں کی موت ہو گئی تب بارہ سے زیادہ لوگ اس حادثے میں گھائل گئے تھے تو ایک بار پھر سے آسمان سے بجلی گری جس میں سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے مردکوں کی پریجنوں کو چار چار لاکھ کے معافضے کا اعلان کیا ہے بیہار سرکار نے چھے لوگ گھائل بتا جا رہے ہیں گیا کہ چاکھڑ میں منگلوار شاہ موسطدھار بارش کے دوران آسمان سے بجلی گئی تو ادھر بھاری بارش کی کاریان گودرا میں بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں شہر میں اتنی بارش ہوئی ہے کہ لوگوں کی گھر جل مگن ہو گئے ہیں جہاں بھی نظر جا رہی ہے صرف اور صرف پانی بھی پانی نظر آ رہا ہے ریلوے ٹریک پانی میں ڈوب چکے ہیں پٹریوں کے پانی میں ڈوبنے کی کارن کئی ٹرینوں کو رد کیا گیا ہے تو سڑکوں پر پانی بھڑنے سے پورے شہر میں ٹرافک جیم ہے نچلے علاقوں میں پھنسے لوگوں کو کافی مشکلیں ہیں کہ وہ گھر سے اپنے باہر کیسے نکلے یہ ایک ان کے آگے سمجھ سیا ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ راحت اور بچا افکام کیلئے زیلا پریشاسن اینڈی آریف کی دو ٹیم میں بلائے گئی ہیں تو ریسکیو آپریشن جاری ہے جو لوگ اب فسے ہوئے ہیں جن کے گھر ہیں بیچ میں اب وہ پانی میں فس گئے ہیں کیونکہ ہر طرف صرف اور صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے یہاں تک ریلوے ٹریک ڈوب گئے ہیں سڑکیں ڈوب چکی ہیں لوگوں کے گھر بھی اب اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اور ایسے میں جو لوگ اپنے گھروں میں فسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے تو گودرا میں جس طرح سے لگاتار بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کے بعد بار جیسے حالات بن گئے ہیں اب آپ یہ دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو وہاں سے نکالا جارہا ہے ان کے گھروں سے نکالا جارہا ہے تو فلحال لوگوں کو اس وقت نکالا جارہا ہے جس طرح سے بھی آپ نے دیکھا رسیوں کے ذریعے جو وہاں پر فسے ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں ان کو بہر نکالا جارہا ہے چلیہ اب بات کرتے ہیں موڈی سرکار نے کسانوں کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے آپ کسانوں کو ایک سال کے لیے تین لاکھ روپے تک کا کرز مہت چال فیسدی کی بیاز در پر ملے گا کیندری کیابنٹ نے کسانوں کو چھوٹی عوضی کے لیے کرز کے بیاج پر چھوٹ دینے کے پرستاف کو منظوری دے دی ہے اس یوجنہ کے لیے کیندری سرکار نے اٹھارہ ہزار دو سو چھیتر کرون روپے کی رقم کو منظوری دی ہے اس یوجنہ کے تحت کسانوں کو موجودہ سال میں کھیتی کے لیے تین لاکھ روپے تک کی رقم چار فیسدی پر ملے گی کوئی کسان اگر تائے سمیں میں کرز واپس نہیں کر پائے گا تو اسے پانچ فیسدی کی بجائے محض دو فیسدی کی چھوٹ ملے گی پرکردی کابدہ کی مار جھیل رہے کسانوں کو راحت دینے کے لیے کیندری سرکار نے کسانوں کو بیاج میں دو فیسدی راحت دینے کا اعلان کیا ہے تو ایک بڑی راحت ہے کسانوں کے لیے لیکن اب سوال تو یہ ہے کہ جو پہلے سے ہی کرز میں ڈوبے کسان ہے ان کا کیا کچھ ہوگا کیونکہ پہلے سے ہی وہ کرز چکا نہیں پا رہے ہیں اور ایسے میں ان کے آگے ایک سمسیہ ہے اگر بیاج در کم بھی ہوتی ہے تو پھر وہ جو پہلے سے چکایا بینا چکایا کرز ہے اس کے ساتھ کیا جو کم بیاج در کا یہ کرز ہوگا یہ وہ لے پائیں گے ایک تحفہ ہے سرکار کی طرف سے کوشش ہے ان کسانوں کے لیے جو کھیتی کسانی کو آگے بڑھانے کے لیے عارتک طور پر اتنے سکشم نہیں ہے اور لون کے ذریعے وہ عارتک سمسیہ کو دور کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی رہت ہے کیونکہ تین لاکھ روپے تک کی رقم چار فیصدی بیاج پر ملے گی ایک سال کے لیے کوئی کسان اگر تیسے میں میں کرز واپس نہیں کر پائے گا تو اسے پانچ فیصدی کی بجائے محض دو فیصدی کی چھوٹ ملے گی یعنی چھوٹ کا بھی پرافدان ہے پراکرتی کاپدہ کی مار جھیل رہے کسانوں کو راحت دینے کے لیے ہی کیندر سرکار نے یہ ساری کساری قواعد کی ہے کسانوں کو بیاج میں دو فیصدی راحت دینے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن یہ راحت کتنی بڑی راحت ہوگی کسانوں کے لیے یہ بھی بڑی ایک سوال ہے کیونکہ پہلے سے ہی کسان کرز کے بوش کے تلے ہیں اور کئی بار تو دیکھنا پڑھ دیکھنے کو ملا کہ آتھمتے تک کر لی گئی کسانوں کی اور سے آنوراق چڑھا ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری دینے کے لیے آنوراق راحت دینے کی تو کوشش کی گئی ہے سرکار کی طرف سے لیکن جو کسان پہلے سے ہی کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا ان کو یہ راحت دے پائے گا دیکھیں شویتہ جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے تو جو پرانے کرزدار ہوتے ہیں ان کو بمشکل راحت ملتی ہے لیکن ابھی دیکھنے والی بات ہوگی جب یہ آرڈر آئے گا تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے پہلے سے لون لے رکھا ہے کیا ان کو بیاج میں کچھ راحت ملے گی نہیں ملے گی حالکہ کئی سرکے اعلان پہلے ہو چکے تھے کہ جو لوگ جو کسان کافی کچھ میں دوبے ہیں ان کی فصل تبا ہوئے تو ان کا بیاج ماف کیا جا ستا ہے لیکن گراؤن ریلیٹی ہے کہ ابھی تک ان کا بیاج ماف نہیں کیا گیا لیکن آج گوشنا ضرور کی گئی ہے راحت کی جس طریقے سے جو لوگ جو کسان تین لاکھ روپے تک کا جو لون لیتے ہیں ان کی جو بیاج در ہوتی تھی ابھی تک بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن اب جس طریقے سے اس در کو کم کیا گیا ہے تو نشری طور پر کسانوں کے لیے یہ سندیج دینے والی بات ہے کہ موڈی سرکار کسانوں کی خرشالی کے لیے کافی کام کر رہی ہے چلی ان راگا پیٹ لیں گے جانکاری دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد